اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو زیادی ایسٹیک دوستو میں ہوں زاہد اقبال آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 40 سے 50 زارہ روپے کی رینج کے اندر اگر کوئی باکس پیک فون لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کون سا فون کس کٹیگری میں بیٹر ملے گا لیکن انفرچنیٹلی زیادہ گیمنگ والی ڈیوائسز نہیں ہیں تو اگر آپ گیمر ہیں تو ویڈیو کو سکپ کر دو کیونکہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کی پریاریٹی یہ رہتی ہے کہ باکس پیک میں ان کو بیٹری ٹائمنگ اچھی ملے جن کو ڈیسپلی اچھا چاہیے یا جن کو کیمرہ ایک بیلنس ڈیوائس کا چاہیے اور جن لوگوں کو اپنا پیسہ سکیور کرنا ہے تو ییس دس ویڈیو اس فر یو تو ویڈیو کو آپ نے ان تک ضرور دیکھنا ہے پسند آتی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کے ساتھ نوٹیفکیشن بل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا اب میں آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کی لس کا جو پہلا فون ہے وہ ریسنٹلی لانچ ہوا ہے اسمارٹ فون کا نام ہے انفینکس ہارٹ فیفٹی پرو اسمارٹ فون کا ڈیزائن کافی خوبصورت بنایا گیا ہے بیک سائٹ پر ورٹیکل شیپ میں ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے مین سنسر پچاس میگا پکزل کا پروائیٹ کیا گیا ہے جبکہ فرنٹ پر 8 میگا پکزل کا سینٹر پنچ ہول کے ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے ڈسپلے کی اگر بات کریں تو یہاں پر آپ کو ایمولیٹ پینل کے ساتھ 6.78 انچز کا فل ایج دی پلس ڈسپلے پروائیٹ کیا گیا ہے 120 ہرز ریفرش ریٹ کے ساتھ 800 سے 1000 تک نیٹ کی پیک برائیٹنس بھی پروائیٹ کی گئی ہے انڈسپلے فنگر پرینٹ سکینر دیکھنے کو ملتا ہے چپسٹ اسمارٹ فون میں میڈیا ٹیک ہیلیو جی 100 کی دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ اس پرائیس رینج میں ایک اچھی چپسٹ ہے ریم اور روم کی بات کریں آر جی بی کی ریم اور 128 جی بی UFS 2.2 والی سٹوریج دیکھنے کو مل جاتی ہے 33 وارٹ کی فاسٹ چارجنگ کے ساتھ 5000 ایج کی بیٹری بھی مل جاتی ہے اور اسمارٹ فون میں جو سب سے زیادہ مجھے جو اچھی بات لگی ہے وہ اسمارٹ فون کا بیک کیمرہ ہے کہ آپ اس سے ٹوکے ویڈیو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اسمارٹ فون میں آپ کو ڈور سپیکر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اسمارٹ فون کی پرائیس انلائن مارکٹ میں 45000 سے اوپر ہے لیکن لوکل مارکٹ میں یہ سمارٹ فون آپ کو 42000 کی پرائیس میں مل جائے گا اور یہ سمارٹ فون ڈیسنڈ سپلیک کے لیے بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں آج کی رسک ہے سیکنڈ سمارٹ فون کی جو کہ ٹیکنو کی طرف سے ہونے والا ہے اور یہ سمارٹ فون ہے ٹیکنو سپارک 30 پرو ٹرانس فارمرز ایڈیشن یہ سمارٹ فون بھی ریسنٹلی لانچ ہوا ہے اور ٹیکنو نے سپیشلی اس فون کو یوٹ جنریشن کے لیے ڈیزائن کیا ہے کیونکہ اس فون میں آپ کو ٹرانس فارمرز مووی کی وائب دیکھنے کو مل جاتی ہے میں ان فیچرز کی اگر بات کریں تو اسمارٹ فون میں آپ کو ایک اچھا ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے 6.78 انچز کا فل ایج ڈی پلس ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے 120 ہرٹس ری فریش ریٹ کے ساتھ سترہ سو انٹس کی پیک برائیٹنیس بھی مل جاتی ہے انڈسپلی فنگر پرنٹ کے ساتھ الویز آنڈ ڈسپلی کا اپشن بھی ہے کیمرا ڈپارٹمنٹ میں آپ کو بیک سائٹ پر راؤنڈ شیپ کیمرا ماڈیول دیکھنے کو مل جاتا ہے مین سنسر 48 مگا پیکزل کا پروائیٹ کیا گیا ہے فرنٹ میں سینٹر پنچ ہول کے ساتھ 13 مگا پیکزل کا سیلپی شوٹر بھی دیکھنے کو ملتا ہے ریم اسمارٹ فون میں آپ کو RGB کی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور سٹوریج 128 RGB کی پروائیٹ کی گئی ہے UFS 2.2 والی اسمارٹ فون میں آپ کو انڈرائیڈ 14 OS دیکھنے کو ملتا ہے اور ٹیکنو نے یہ چیز منشن کی ہے کہ اسمارٹ فون میں آپ کو دو سال کی انڈرائیڈ اپڈیٹس بھی مل جائیں گی سپسٹر اسمارٹ فون میں بھی آپ کو میڈیا ٹیک ہیلیو جی 100 کی دیکھنے کو مل جاتی ہے اسمارٹ فون میں 5000 mH کی بیٹری کے ساتھ 33 ویڈ کی فاس چارجنگ کا سپورٹ بھی مل جاتا ہے اور اس فون میں ڈول سپیکر ڈول بھی ایٹما سپورٹ کے ساتھ ملتا ہے اور اس فون کی ریٹیل پرائیس چھےالی سزار روپے ہے لیکن لوکل مارکٹ میں آفٹر ڈسکاؤنٹ یہ فون 42 سے 43 سے زار کی پرائیس میں مل جاتا ہے اب بات کرتے ہیں آج کی لسکے تیسرے نمبر پر سمارٹ فون کی تو یہ سمارٹ فون شاومی کی طرف سے آتا ہے جس کا نام ہے شاومی ریڈ می نوٹ 13 یہ سمارٹ فون تھوڑا سا پرانا ہو چکا ہے لیکن اس فون میں جو سپیسیفیکیشن پروائیڈ کی گئی ہے وہ کمال کی ہیں اس فون میں آپ کو 6.67 انچز کا ایمولیٹ ڈسپلی پروائیڈ کیا گیا ہے فل ایج ڈی پلس کی ریزولوشن دیکھنے کو مل جاتی ہے 120 ہرٹس ریفلش ریٹ کے ساتھ 1800 نٹس کی پیک برائیٹنس بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور پروٹیکشن میں آپ کو گوریلا گلاس 3 کی پروٹیکشن بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور انڈسپلی فنگر پرنٹ پروائیڈ کیا گیا ہے چپسٹ کی اگر بات کریں تو اس مارٹ فون میں آپ کو سنیپ ڈریگن 685 کی چپسٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ نارمل یوز کے لیے اور ڈے ٹو ڈے ٹاسک کے لیے کافی اچھی چپسٹ ہونے والی ہے آٹھ جی بی کی ریم کے ساتھ 256 جی بی کی UFS 2.2 والی سٹوریج پروائیڈ کی گئی ہے اس فون کے بیک سائٹ پر ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے مین سنسر 108 میگا پیکزل کا پروائیڈ کیا گیا ہے اور فرنٹ میں سینٹر پنچ ہول کے ساتھ 16 میگا پیکزل کا سیلفی کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے اس فون میں ڈول سپیکر دیکھنے کو ملتے ہیں 35 وٹ کی فاسٹ چارجنگ کے ساتھ 5000 امیج کی بیٹری دیکھنے کو مل جاتی ہے اب بات کرتے ہیں اس فون کی پرائیس کی تو یہ سمارٹ فون تھوڑا پرانا ہونے کی وجہ سے ڈسکاونٹڈ پرائیس میں مل جاتا ہے 8 جی بی اور 28 جی بی والا ویریانٹ 45 سے 46 ہزار میں مل جائے گا جبکہ 256 جی بی والا ویریانٹ 50,000 کے ایراؤنڈ دیکھنے کو مل جاتا ہے اب بات کرتے ہیں آج کی لسکن نمبر 4 والے سمارٹ فون کی تو یہ فون ہونے والا ہے انفینکس کی طرف سے اور اس کا نام ہے انفینکس نوٹ 40 اور ان سب فون میں سے مجھے اس سمارٹ فون کا ڈسپلے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے اس سمارٹ فون میں 6.78 انچز کا فل ایج ڈی پلس ایمولیٹ ڈسپلے دیکھنے کو ملتا ہے 120 ہرٹس ری فریش ریٹ کے ساتھ 1300 نیٹس کی پیک برائٹنس دیکھنے کو مل جاتی ہے اور سب سے اچھی بات یہ کہ اس فون میں آپ کو ایک بیزل لسٹ ڈسپلے دیکھنے کو ملتا ہے انڈسپلے فنگر پرینٹ سکینر بھی پروائیڈ کیا گیا ہے سینٹر پنچ ہول کے ساتھ 32 میگا پکزل کا سیلفی کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے بیک پر آپ کو ٹربل کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے مین سنسر 108 میگا پکزل کا پروائیڈ کیا گیا ہے کیونکہ ویڈیو کی ریکارڈنگ کا آپشن بھی مل جاتا ہے اس سمارٹ فون میں آپ کو 8 جی بی کی ریہ مل جاتی ہے ساتھ میں 256 جی بی کی سٹوریج UFS 2.2 والی دیکھنے کو ملتی ہے اس سمارٹ فون میں آپ کو 5000 امیج کی بیٹری کے ساتھ 45 وارٹ کی فاسٹ چارجنگ بھی مل جاتی ہے اس فون کی چپسٹ کی بات کریں تو اس میں آپ کو میڈیا ٹیک ہیلیو جی 99 کی چپسٹ دیکھنے کو ملتی ہے جو اس پرائیس رینج میں اچھی پرفارمنس پروائیڈ کرتی ہے اور نو ڈاؤٹ یہ سمارٹ فون باقی تین سمارٹ فون سے ایک اچھا ڈسپلی پروائیڈ کرتا ہے اگر بات کریں اس سمارٹ فون کی پرائیس کی تو یہ سمارٹ فون 48,000 کے راؤن لوکل مارکٹ میں مل جاتا ہے اب بات کرتے ہیں آج کی رسکل نمبر 5 سمارٹ فون کی تو یہ سمارٹ فون ہمیشہ سے میرا فیورڈ بھی رہا ہے کیونکہ 50,000 کی پرائیس رینج میں یہ واحد ایک ایسا فون ہے جو کہ کمال کی فیچرز پروائیڈ کرتا ہے سپیشل ایڈیشن میں آتا ہے اور اس سمارٹ فون کا نام ہے ٹیکنو کیمن 30 لووے ایڈیشن بات کرتے ہیں ہائلائٹ فیچرز کی تو یہ سمارٹ فون آتا ہے 6.78 انچز کا فل ایڈی پلس ایموڈیڈ ڈسپلی کے ساتھ 120 ہرٹس ریفریش ریڈ پروائیڈ کرتا ہے 1300 نیٹس کی پیک برائیٹنس کے ساتھ انڈسپلی فنگر پرنٹ سکینر دیکھنے کو ملتا ہے بیک سائٹ پر راؤنڈ سرکل کیمرہ مڈیول دیکھنے کو ملتا ہے ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ کے ساتھ من سنسر 50 میگا پکزل کا پروائیڈ کرتا ہے OIS سپورٹ کے ساتھ اور اس سمارٹ فون میں فرنڈ کیمرہ بھی 50 میگا پکزل کا دیکھنے کو مل جاتا ہے باقی فیچرز میں آپ کو اس سمارٹ فون میں IP54 کی ریٹنگ بھی مل جاتی ہے ڈیول سپیکر ڈال بی ایٹماس کے ساتھ پروائیڈ کیا گیا ہے اور اس سمارٹ فون میں آپ کو 254 جی بی کی سٹوریج مل جاتی ہے UFS 2.2 آلی اور اس کے ساتھ 12 جی بی کی ریم بھی پروائیڈ کی گئی ہے اور سب سے بڑھ کر اس سمارٹ فون کا جو سیلنگ پوائنڈ ہے وہ اس سمارٹ فون میں آپ کو 70 وارٹ کی فاسٹ چارجنگ مل جاتی ہے ساتھ ہی 5000 میج کی بیٹری پروائیڈ کی گئی ہے پروسیسر کی اگر بات کریں تو اس سمارٹ فون میں آپ کو میڈیا ٹیک ہیلیو جی 99 کی چپسٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس سمارٹ فون میں دو سال تک انڈرائیٹ اپ ڈیٹس بھی مل جائیں گی بات کرتے ہیں اس سمارٹ فون کی پرائیس کی تو آج کی ڈیٹ میں یہ سمارٹ فون 48,000 یا 48,500 میں دیکھنے کو مل جائے گا اب بات کرتے ہیں میرے فائنل اپینین کی تو میں اپنے پیسے ٹیکنو کیون ترٹی پر انویسٹ کروں گا کیونکہ یہ سمارٹ فون کافی زیادہ اچھے اور پریمیم سپیکس کے ساتھ 50,000 کی رینج میں مل رہا ہے اور پھر اس کے بعد جو میری سیکنڈ چھائیس ہے وہ انفین ایکس نوٹ فورٹی ہوگا کیونکہ یہ دو ایسے سمارٹ فونز ہیں جو فلحال مارکٹ میں ویلیو فر منی فونز ہیں اور 42 سے 45,000 کی پرائیس میں باقی تین فونز اچھے ثابت ہو رہے ہیں آپ لوگوں کو ان فونز میں سے کونسا فون ویلیو فر منی فون لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے اور اگر ان میں سے کوئی سمارٹ فون آپ لوگ یوز کر رہے ہیں تو اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کریں تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو کیونکہ میں ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کریکٹ انفرمیشن پروائیڈ کرو اور آپ کے پیسے صحیح جگہ پہ خرچ ہو جائے یہاں تک ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ